موسیقی حضو اللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وعلو لقتم اللی ثانی یفقہو قولی اسلام علیکم ناظرین پروگرام مرگی مرز جنون یا آسیب اس کے سلسلے جاری ہیں ہمارے پاس ماہرین آ رہے ہیں اپنی اپنی بہت قیمتی آرہ سے ہمیں آگاہی دے رہے ہیں ہمیں بہت معلومات ہو رہی ہے آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ملک کی ایک بہت مشہور اور معروف نیورولوجسٹ ڈاکٹر نائلہ نعیم شاباز ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نائلہ خوش آفید اسلام علیکم نائلہ آج خواتین ہیں اور ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارا سلسلہ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی توسط سے مرگی کے آگاہی کہ اس میں چل رہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ہم دونوں خواتین ہیں اور کہ خواتین کے حوالے سے مرگی کہ کوئی خاص کیا مرگی میں مردوں کو اور عورتوں میں کوئی فرق ہے اس مرگی میں یا کوئی اس کا تفریق اس میں پائی جاتی ہے تشخیص میں یا اس کے علاج میں اس کے معالجے میں یا مرگی کے خود مرض ہونے میں کہ عورتوں میں بالفرزادہ ہو رہی ہو یا مردوں میں ہو تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین یقیناً جانا چاہیں گے کہ خواتین میں کیا فرق ہے مرگی کے مرض کا عام طور پر ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی دنیا کے آدادوں شمار ہیں اس کے حساب سے مرگی مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اچھا اگر ہم یہ ہم یہ ہم بات کریں سارے ایج لیول سب تمام عمروں کی کہ اگر سب تمام عمروں کا ایک وہ نکالا جائے تو اس میں مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جس میں ٹراما بھی آ جاتا ہے اور نیچرل مرگی جو ہے وہ تقریبا تھوڑی سا فرق ہے تھوڑا فرق ہے عورتوں کے اندر اور آدمیوں میں لیکن مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے مرگی لیکن عورتوں کے سپیشل ایشوز ہونے کی وجہ سے مرگی کا جو ایمپیکٹ ہے یا جس کا جو اس کا اثر ہے وہ عورتوں پر زیادہ ہے بنسبت آدمیوں کے عورتوں کی جو زندگی کے جو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہارمونل مائلس ٹونز کے جو ان کے جو جو ہارمونل سنگے میل ہیں ڈیفرن کہ جی ان کو ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو ان کی بلوغت ہوگی یا ایک وقت آئے گا کہ جب وہ شادی کریں گی یا وہ وقت آئے گا جب ان کے ہاں وہ اپنی فیملی کو بڑا کریں گی حمل ہوگا ان تمام حوالوں سے عورتوں کے اوپر اس بیماری کا اثر جو ہے وہ اس کا اثر زیادہ پائے جاتا ہے کچھ مرگی ایسی ہیں جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خاندانی یا جینیٹک بیماریاں جو عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں مردوں میں کم کچھ مردوں میں زیادہ ہیں اور عورتوں میں اس کی بہت اگزیکٹ پیدا تو نہیں سمجھی جاتی لیکن ظاہر ہے ہارمونز کو انوالف کیا جاتا ہے کہ جی یہ شاید یہ ریزن ہے کہ عورتوں کے ہارمونز آدمیوں سے ڈیفرنٹ ہے اور اس کی وجہ ہے کہ یہ اچھا تو کچھ اس قسم کی مرگی بھی ہوتی ہے کہ جو جو خواتین کے جو سپیشل ہارمونز ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں جی جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیٹا میینیل جو صرف ہیلز کے ساتھ یا مہینے جو ان کی منسٹرل سائیکل ہے اس کے ساتھ جو مرگی ہوتی ہے وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہارمونز کی پیور وجہ ہوتی ہے کہ صرف اس کی وجہ سے فیمیل ہارمونز کی اوپر نیچے دو مین ہارمونز ہیں جس سے بہت سارے ڈاکٹرز واقف ہوں گے نون ڈاکٹرز کو شاید کچھ لوگوں کو علم ہوگا کانٹرس اپٹرز جیسے لوگ ایسٹروجنز کا اور پجریسٹرونز کا نام جانتے ہیں پروجیسٹرونز اور ایسٹروجنز کی جو ریلیٹیو ریشو ہے کہ اس اگر چینج ہونا اور اس کا مہینے میں ڈیفرنٹ ریشوز میں ہونا جسم میں اگر ان ہارمونز کا تناسب بگڑ جائے تو مرگی کے دورے پر چانسز ہو سکتے ہیں قسم کے دورے جو ہارمونز کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کا علاج کا طریقہ کار بھی الگ ہو گا اس کا علاج کا طریقہ کار اصل میں ہم اس کو دو طرح کے اس میں ایک وہ جو صرف پیورلی اس ہی وقت ہوتے ہیں جب عورتیں اپنا مہینہ شروع کرنے والی ہوتی ہیں یا جس دن شروع ہوتا ہے اس دن اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان کو ہو رہے ہیں پورے مہینے میں یا کسی بھی تاریخ میں لیکن اس دوران میں بڑھ جائیں گے تو یہ دو طرح ہوتے ہیں جس میں اور ان دونوں کا تھوڑا سا طریقہ علاج مختلف ہے ابھی تک لوگوں نے جو پیورلی پیریٹس کے ساتھ جو فٹس آرہے ہیں اس کے ساتھ جو دورے آرہے ہیں اس کے لیے پروجسٹرون اور اس کی سنثیٹک پروجسٹرون بغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے لیکن کیونکہ سنثیٹک جو نیچرل ہیں ان کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ ہیں یہ علاج بہت کامیاب نہیں ہوتا اسی طرح جو سنثیٹک ہے ان کی کوسٹ ٹریٹمنٹ ان کی قیمت بہت زیادہ ہے علاج کی اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو بہرحال جن سے یہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں خواتین کی بات ہو رہی ہے اور مرگی جیسے مرز کی ہو رہی ہے آپ کو پتہ یہ یہ لفظ ہی سن کر نائنٹی پرسین لوگ تو لرز ہی جاتے ہیں اللہ بچائے ہر شر سے لیکن یہ بہت کامن ہے تقریبا ایک فیصد ہماری پاپیلیشن جو ہے وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہے ایک کسی وقت پہ تو اس میں ظاہر ہے ہماری تو تقریبا فیفٹی سے اوپر پرسینٹیج خواتین کی ہے تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے خواتین کا لیکن عام ایک تاثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک نا قابل علاج مرض ہے ہم یہ آگاہی سیریز اسی لیے کر رہے ہیں یہ مرض اس کو مرگی ہوئی ہے تو والدین کے دماغ میں یہ سارے سوالات ہوں گے کہ ہماری بچی کا کیا بنے گا کہ اس بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے تو کیا بچیوں کی جن کو مرگی کے مرض میں جو مبتلا ہو جائیں کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے بلکل درست فرمایا ہمارے ہاں مرگی کو ایک جسے کہنا چاہیے سوشل سٹگمہ سمجھا جاتا ہے جس کو ہو گیا جیسے ہوا کرتے تھے اس سے آپ کو کانٹیکٹ نہ رکھیں یہ دوسرے کو لگ جائے گی گر میں آگئی تو جن کا قبضہ ہو جائے گا بہت ساری اس کے ساتھ روایات جو ہیں وہ منصوب ہیں مرگی جیسے اور دوسرے مرض ہیں جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا آپ کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آسانی سے اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے گا یا شگر ہو جائے گا وہ بھی ختم تو نہیں ہوگا جسم سے تو آپ اس کا علاج کرتے ہیں اور جب علاج چھوڑتے ہیں تو مرض واپس آتا ہے اسی طرح مرگی کے اندر بھی آپ بہت آسانی سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لوگ بلکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ لوگ جن کو خدا نخستہ کوئی اور ذہنی مرض نہ ہو اور صرف مرگی کا مرض ہو تو مرگی ان کے کوئی ذہانت میں فرق نہیں ڈالتی ان کی کام کاج میں ان کے ورک آؤٹپٹ میں کوئی فرق نہیں ڈالتی ہے ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اگر ہم خالی مرگی اور فیمس پرسنیلیٹی کر کے سرچ کریں تو ہمیں جو نام ہمارے سامنے آتے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو بھی مرگی تھی کیا سیزر کو بھی مرگی تھی اور سکندر آزم کو بھی مرگی تھی جس میں سترہ سال کی عمر میں ساری دنیا پتا نورمل زندگی گزار سکتے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی کچھ اشیوز ہیں جو اگر آپ کسی سمجھدار ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں ہیں تو وہ اشیوز بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں ایسی کتنی خواتین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علاج ہے لیکن ان کی شادی بھی ہوتی ہے بچے بھی آپ کی بھی ماشاء اللہ سے پریکٹس ہے کافی مریض دیکھتی ہیں آپ مرگی کے اور خواتین بھی میں بھی دیکھتی ہوں اور میں پاس اکثر آتے ہیں بچیان جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور یا حاملہ ہوتی ہیں اور اکٹرم سے دورہ پڑھتا ہے یا کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساری زندگی انسان نارمل گزار سکتا ہے اگر اس کو اچھا ہے پروپر علاج میسر ہو اور دواء کھا رہا ہو تو نارمل زندگی گزار سکتا ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے جیسے کوئی بھی اور بیماری ہو سکتی ہے کسی کو گھر میں حاملہ فن میں بہوشی اور وجوہات سے بھی ہو سکتی ہے لازم تو نہیں کہ صرف اگر کوئی بہوش ہوتا ہے حاملہ عورت تو وہ مرگی کے ہی شکار ہو بلکل ایک جس کو ہم بڑا کامنلی ایک چیز دیکھتے ہیں جو 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 پریگنسی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا اچانک بڑھ جانا اس کے ساتھ جسم پہ سوجن ہوتی ہے یہ بھی کنڈیشن ہے جس کے اندر دورے پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ دماغ کے اندر دماغ کی نالیوں میں خون جم جانا جس کو ہم بینس سائنس ترام باؤسز کہتے ہیں یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ جی پریگننسی کے اندر فیٹس پر جائیں گے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کبھی نمکیات کی کمی بیشی ہو گئی کچھ ہو گیا پریگننسی کی اپنی بھی کام پریگنسی ہیں جس کی وجہ سے دورے ہو سکتے ضروری نہیں ہے جس کو پریگننسی میں پہلی دورہ ہو وہ آئندہ کے لئے اس کو ہم لوگ کہیں کہ اس کو ہمیشہ دورہ ہوتا رہے گا ہو سکتا ہے وہ وقتی مسئلہ ہو ہم لوگ مرگی کی تشخیص پر ہم نے بات کی اس کے علاج پر کی مختلف عدویات کا ذکر ہوا ان کے مزر اثرات کا اثر وہ ہوا ذکر تو یہ بتائیے کہ کیا خواتین میں کوئی دمائیاں جو ہیں وہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں اور کوئی دمائیوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ دور رہا جائے کوئی خواتین کا جو ایک خصوصی نظام ہے کہ اس میں مردوں سے کچھ فرق علاج میں ہم لوگ کریں سکتا ہے اگر وہ اس عمر میں ہیں وہ پر ہم لوگ کو کچھ دواؤں پہ احتیاط کرنی چاہیے جو درگ ریگولیٹری آثوریٹیز ہیں انٹرنیشن انہوں نے مرگی کی دواؤں کو کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھ وہ دوائیں ہیں جو بلکل نہیں دی جا سکتی کچھ وہ دوائیں ہیں جو آپ دے سکتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ اور کچھ وہ دوائیں ہیں جس میں انسان پر تو تجربے نہیں کیے گئے ہیں لیکن جانوروں کی اوپر تجربات میں پتا چلائے کہ یہ دوائیں سیف ہیں نسبتا سیف دوائیں ہیں وہ تو اس صورت میں آپ ان دوائوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دوائوں کے ساتھ جو بچوں کے اندر نقص پیدائشی کوئی رہ جائیں گے ذہنی کمزوری رہ جائے گی کوئی جسمانی نقص پیدا ہوگا سب سے کامن جسمانی نقص جو ان دوائوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ کٹا ہوا ہونٹ اور کٹا ہوا تعلو کا جو مرز ہوتا ہے جو سب سے کامن ڈیفیکٹ جو پایا گیا ان دوائوں کے ساتھ وہ یہ ہے لیکن ان کو بھی اگر آپ نے دوائوں کو سوچ سمجھ کیا اور ریگولر مونیٹرنگ کراتے رہے فریکنسی ان کے اندر جو نخص رہے گئے ہوں اگر وہ ہم شروع سے ڈیٹیکٹ کر لیتے تو ہم اس کے ازالہ کر سکتے لیکن مین چیز ہوتی ہے کہ ہم اس عمر میں جب لڑکیاں ہوں تو ہم ان دوائوں کو آوائید کریں لیکن ڈاکٹر فوزیہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی کہ ہم لوگوں کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ماں پہلے اگر خدا نہ خستہ ماں کی تکلیف زیادہ ہے اور اس کو فائدہ صرف اسی دوائے سے ہونا ہے جو نقصان دے ہے تو آپ اس کو علاج منع نہیں کریں گے یہ کہ تم یہ علاج نہیں لے سکتی ماں کی اور جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی پرسنٹیج چھے سے آٹھ فیصد ہیں عام لوگوں کے جو بری سے بری دوائے ہے وہ چھے سے آٹھ فیصد اس کا مطلب یہ ہو کہ بانوے فیصد بچے تو ٹھیک پیدا ہوتے ہوں گے تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے کہ آپ احتیاط ضروری ہے آپ جب دینا ہے آپ دے بھی سکتے تو ان دواؤں کے اثرات کو نظر رکھتا جب مرگی کی مریض خواتین اگر حاملہ ہوتی ہیں ان کے اس علاج میں وائٹم کا بھی کوئی رول ہے یہ بچوں کی ساری چیزوں کو پریونٹ کرنے میں کچھ خاص چیزیں جو کس کے ساتھ دی جائیں جس سے یہ آٹھ فیصد سے اور کم ہو کے تین چار فیصد ہو جب اس عمر کی بچیوں کو یا لڑی شروع کرنی پڑی تو ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ فولک ایسیڈ کے سپلیمنٹ جو ہیں بڑی ہائی اس میں دینا جائے فولک جو دینے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دماغ کے اوپر جو ایفیکٹ ہیں جس کو ہم نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کہتے ہیں کہ وہ بننے میں جس میں دماغ کی ٹیوب بن رہی ہوتی ہے بچے کی بناوٹ کے دوران تو اس پر جو اثر ہوتا ہیں دواؤں کا وہ کم نہ ہونے پائے دوسری جو ویٹیمین ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں دینی چاہیے وہ آخری ہفتوں میں اگر حملہ خواتین ہے تو ویٹیمین کی ہے کچھ دباؤں کے ساتھ اس کی کمی ہو جاتی ہے ویٹیمین کی جسم کے اندر اور اس کے نتیجے میں بچے کی پیدائش کے وقت ہیمریج زیادہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ دو ویٹیمین ہیں جن کا بڑا رول ہے کہ ہم دور پرگننسی ان کا بیفور پرگننسی اور دور پرگننسی ان کا خیال رکھیں ہم دوا بھی دے رہے ہیں اور مریضہ حملہ بھی ہو گئی پھر بھی اس کو دور پڑتا ہے حملہ ہونے کے دوران اگر دور پڑتا ہے تو کیونی نقصان ہے جو ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر پریسانٹا جو ہے وہ اپنی جگہ سے الگ ہو جائے گا بلیڈنگ ہو جائے گی بچے کی سانس رک جائے گی بہت سارے اور بچہ پیدائش میں مر جائے گا لیکن جب ان کی ایک باقاعدہ انیلیسز جس کو ہم لوگ کہتے گے میٹا انیلیسز کی گئی تو بتایا گیا کہ بڑا کم ہے ایک ایک چیزوں کا اور اگر فرگننسی کے اندر فٹس بڑھتے بھی ہیں ٹھیک ہے خطرہ ضرور ہے لیکن آپ دوہ بڑھا سکتے ہیں آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں اور وہ خطرہ بہت کم ہے ایک آن دورہ اگر پڑھے تو پریشان نہیں کیا ہو جائے گا اکثر ایسا ہوتا ہے 35% صرف بات آرہی تھی ایک عام تاثر سا آتا ہے بچوں میں لڑکے جوان ہو رہے ہیں اگر ان کو مرگی ہے اور یا بچیاں ہیں کہتے ہیں شادی کر دو ایک طرف تو ہم یہ بات کریں کہ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی ہے یقین ہے آپ کے پاس بھی ایسے آتے ہوں گے شادی کر دو دور ختم ہو جائیں ایسا کچھ ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہیں بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ایسا سمجھا جاتا ہے نفسیاتی امراض کے بارے میں اور اپی لیپسی مرگی آجائے گی ٹرانسفر ہو جائے گی اور تو کیا ایسا ہے کہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے ماں سے بچوں میں اس کی بڑی کم پرسنٹیج ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں چار سے پانچ پی سد لوگ جس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ہرے یٹری بہت ہی تھے جرمنی کا جس کے اندر لاؤ کا حصہ تھا کہ وہ جن کو مرگی ہے ان کی آدمی اور عورتوں دونوں کی کیسٹریشن کرا دی جاتی تھی کیون کی نظبندی کر لائسنس نہیں ملتا تھا پتا چل گیا کہ یہ لوگ بچے نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ سنبھال سکتے ایسی جہل ہیں یہ اس میں یہ ضرور ہے کہ کسی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد کمپیرٹیبلی کم ہیں اور اس کی وجہ میں یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی ہوئی ہے جیسے ان کو سوشل سٹیگمہ بنا دیا گیا ان کے ان در سیکی اچھی ریلیشن شپس نہیں بنا سکے بہت ساری اور دوسرے وجہ ہیں جس کی بنیاد پر ریلیشن کیا ایسا بھی ہے کہ ان خاندانوں میں جس میں کوئی مرگی کی ہو تو وہاں پر فیملی پلاننگ زیادہ ہوتی ہے یا فیملی پلاننگ ایڈوائز کی جاتی ہے وقفہ زیادہ رکھیں اور اگر وقفہ زیادہ رکھنے وہ تو آج کل مرگی ہو نہیں ہو اگر وقفہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو جو کہ آج کل ویسے بھی ہیلدی خواتین کو بھی کہتے تو اس میں وقفے کا طریق دوائیاں بھی لے رہی ہیں تو کیا جو گولیاں کھائیں تو کیا اس سے کچھ فرق دوائیں بھی جگر سے گزرتی ہیں تو اکثر دوائیں جو جگر سے گزرتی ہیں دونوں کے ساتھ تو دوائوں کے جسم میں مقدار کو کم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں مانے حمل کا فیلیر ہو جانا یا کانٹرس ایپشن فیلیر ہو جانا وہ ہو سکتا ہے تو اس اخصان ہوگا ظاہر اس علاج کا اثر نہیں ہوا تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کو ذہن میں دوائیں دیتے وقت رکھنا چاہیے بہت معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے یقینا ہمارے ناظرین بھی بہت فائدہ اور مستفید ہو رہے ہیں آپ کی باتوں سے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت باتیں اور کرنے کو جی چاہ رہا تھا اور معلومات حاصل کرنے کو اور پھر آپ اپنی مصروفیت سے آپ نے وقت نکالا ایسے موقعے ہمیں بہت کم ملتے ہیں کہ آپ سے بیٹھ کے باتیں کر سکیں ڈکٹر کوئی معذوری نہیں ہے یہ کسی چیز سے کچھ آپ کو روکتی نہیں ہے وہ لوگ جو وقت پر دوا کھاتے ہیں اور پروپر علاج کرتے ہیں وہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی جیسے کسی بھی بیماری کا علاج ضرور ہی ہے ایسے اس کا بھی علاج جروری ہے نہ یہ جن ہے نہ یہ بھوت ہے نہ یہ کوئی ایسی بیماری ہے نہ حسط والی جس کو لوگ لیبل کر دیتے ہیں اس کا لاج پروپر ہونا چاہیے ڈاکٹر نائلہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مرگی مرز جنون یا آسیب اس سلسلے کے پروگرام جاری رہیں گے میں ہوں آپ کی میزمان ڈاکٹر فوزی صدیقی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ